اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شاعر نے کہا ہے تڑپ اے دل تڑپنے سے زراد تسکین ہوتی ہے خموشی میں مصیبت اور بھی سنگین ہوتی ہے جس مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا بھی دل عطا فرمایا ہے اور دل کا درد عطا فرمایا ہے وہ چاہے دنیا کے کسی بھی کونے پر ہو آپ یقین مانے وہ تڑپ رہا ہے غزہ یعنی فلسطین میں ہونے والی بمباری اس کو اندر سے ہلائے دے رہی ہے بہت بیچینی کے ساتھ بہت سے لوگوں کی راتیں گزری ہیں کروٹ کروٹ دعائیں کر رہے ہیں اور ان کے پاس دعاؤں کے علاوہ کوئی چارہ ایکار بھی نہیں ہے جو بات مجھے آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے وہ بہت آسان الفاظ میں یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے میڈیا میں کچھ انتہائی زلیل اور کمینے قسم کے لوگ ایسے ہیں جو انسانیت کے اس قتل عام پر خوشیہ منا رہے ہیں ان کے انتہائی بھدے اور انتہائی غیر اخلاقی کمنٹ وہ دل کو اور چیرے دے رہے ہیں لیکن بہران یہ سب تو وہ حقیقتیں ہیں جن کا ایک ایمان والے کو اس دنیا میں ہر حال میں سامنا کرنا ہی ہے قرآن پاک کے اشارے یہی بتاتے ہیں کہ ان کے بول ان کی باتیں تم کو سخت تکلیف پہنچانے والی ہیں لیکن یہ بات میں اپنے طور سے آپ کے سامنے بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہر قوم کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے ہر قوم کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے منٹلیٹی ہوتی ہے اور ہر قوم اپنا ایک بیک گراؤنڈ رکھتی ہے اور وہ جب تک اس دھرتی پر رہتی ہے یا اس کے افراد رہتے ہیں دو چار الگ ہو جائیں اچھے ہو جائیں یا برے ہو جائیں وہ ایک الگ چیز ہے لیکن وہ قوم اپنی پرانی روایتوں سے اور اپنی پرانی حرکتوں سے اور اپنے پرانے عادات و خسائل سے کبھی الگ نہیں ہو سکتی ہے اس کی زندگی میں وہ سب باتیں آنی ہی ہیں یہودیوں کے بارے میں قرآن پاک میں جو اشارے موجود ہیں احادیث مبارکہ میں ان کی زلالت اور ان کے کمینے پن کو جس طرح بار بار بیان کیا گیا ہے وہ ہر مسلمان اہل علم پر بالکل ظاہر ہے میں یہاں قرآن و حدیث کی بات نقل نہیں کر رہا ہوں کیونکہ شاید کسی غیر مسلم دیکھنے والے کو یہ عذر ہو جائے کہ یہ تو آپ کے قرآن میں لکھا ہوا ہے میں یہاں دو بڑے مشہور لوگوں کے دو گوٹیشن اس وقت آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں اور ان کے کمینے پن کو آپ کے سامنے واضح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اس امید کے ساتھ کہ آپ ویڈیو کا آخر تک دیکھیں گے دیکھئے اور سمجھنے کی کوشش کیئے والٹائر ایک بہت بڑا فرانسیسی فلسفی گزرا ہے اس نے باقاعدہ لکھا ہے کہ یہ قوم بلکل جملے نقل کرنا ہوں یہ قوم ہمیشہ سے وحشی ہے غربت جب ان کے اوپر آتی ہے تو یہ آپ کے سامنے لیٹ جائیں گے ان کا کوئی کام پڑے گا تو یہ آپ کے لیے اس بات کے بھی روادار ہوں گے کہ آپ ان کے سر پر چڑھ کر پشاپ کر دیں اور آپ ان سے کہیں کہ پشاپ پی لو تو وہ پینے کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے اور جب ان کے اوپر خوشحالی آتی ہے تو یہ گستاخ ہو جاتے ہیں بدماش ہو جاتے ہیں یہ بات میری نہیں ہے یہ ملٹائر نے لکھی ہے یہ ایک کوٹیشن ہے اس کو سمجھئے اور یاد رکھئے اور یہ کتاب آئرہ سہہونیت اس کے صفحہ نمبر 235 پر یہ بات ہے جس کو میں یہاں پر آپ کے سامنے کوٹ کر رہا ہوں دوسری بات اس وقت جو لڑائی چل رہی ہے اس لڑائی کی صورتحال میں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہاں لڑائی کیوں شروع ہوئی ایک خاص آبادی ہے وہاں پر اس آبادی کو یہ لوگ ہڑپنا چاہتے ہیں اور مسلمان اس آبادی کو دینا نہیں چاہتے ہیں کیونکہ وہ ان کا حق ہے وہ ان کی جگہ ہے وہاں وہ رہتے چلے آئے ہیں لیکن یہ ان سے چھیننا چاہتے ہیں دراصل یہ اختلاف وہاں سے شروع ہوا ہے اور پھر یوم القدس میں یہ اختلاف مہتا شلا گیا ہے چونکہ اسرائیل ایک غاسبانہ ایک قبضہ کی ہوئی ایک ریاست ہے یہ ایک ملک ہے اس لیے ان کے لیے جگہوں پر قبضہ کر رہا ہے کبھی وہ شام کے گولان ہائٹس پر قبضہ کیے لے رہے ہیں کبھی وہ اردن کے علاقوں پر قبضہ کیے لے رہے ہیں کبھی وہ فلسطین کی دیگر ارازی اور زمینوں کو دبائے لے رہے ہیں اور پوری دنیا خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے کوئی بات نہیں خاموش رہیے تماشا دیکھتے رہیے ایک وقت آئے گا تماشا ہم بھی دیکھیں گے اور خوب دیکھیں گے انشاءاللہ العظیم تو اب یہ ان کی زندگی کا ایک دور ہے ویڈیو تھوڑا سا لمبا ہوگا آخر تک دیکھئے گا ان کی زندگی کا ایک بڑا لمبا دور ہے جس میں یہ پرانے دور میں یہاں رہتے تھے فلسطین میں اسرائیل میں لیکن اپنی بدماشیوں کی وجہ سے ان کو یہاں سے نکلنے پر مجبور ہونا پڑا تھا اور بخت نصر نے ان کی پٹائی کی تھی اور خوب دبا کے ان کو یہاں سے باہر نکال دیا تھا پھر اس کی بڑی لمبی تاریخ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ فتح ہوا حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کو یہاں آنے کی اور زیارت کرنے کی اجازت دے دی تھی لیکن بسنے کی اجازت ان کو نہیں دی دی تھی اب یہ جب ان کو طاقت ملی جیسا کہ میں نے بتایا تھا جب یہ کمزور ہوتے ہیں تو یہ بج جاتے ہیں اور طاقتور ہوتے ہیں تو گستاخ ہو جاتے ہیں تو انہوں نے باقائلہ یہاں پر قبضہ کرنا شروع کیا اور اس کی بڑی لمبی داستانیں آپ انٹرنیٹ پر بھی دیکھ سکتے ہیں کتابیں پڑھ سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ میں ان تفصیلات میں نہیں جاؤں گا تو انہوں نے وہاں پر جو قبضے کیے تو ان قبضوں کی شکل یہ تھی کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ پوری دنیا میں اسرائیل ہماری ریاست ہے ہماری جگہ ہے اور اس پر ہمارا حق ہے یعنی دو ہزار سال کے بعد بھی ہمارا حق یہاں پر باقی ہے سبحان اللہ اس پر ٹائم بی پروفیسر ٹائم بی جو تاریخ کا بڑا زبردست مورخ اور جانکار گزرا ہے اور بہت ہی زبردست اس کی کتابیں ہیں اور بڑے زبردست تحقیقات ہیں وہ لکھتا ہے کہ یہودیوں کا یہ دعویٰ بڑا مزہ کا خیز ہے اور بڑا ہسنے والا ہے ہاتھ سے پادر ہے خیر بہرحال تو یہ میں نے دوسرا کوٹیشن آپ کے سامنے نوٹ کیا اور تیسری بات اور سمجھئے گا یہ اس سے بھی زیادہ مغیدار ہے جس وقت یہ یہاں سے مار کر بھگائے گئے تھے اور ان کو مسلمانوں نے یہاں آنے کی اجازت دی تھی تو یہ مسلمانوں کے ممنور اور مشکور ہونے کے بجائے اندر دل سے بغز اور علاوت کے جذبات میں ہمیشہ جلتے رہتے تھے کیونکہ ان کا مقابلہ براہراز ہر جگہ مسلمانوں سے تھا ان کا جو فلسطین سے باہر کا جو دور گزرا ہے اس کو یہ ڈائسپورا کہتے ہیں یعنی وہ ٹائم جس میں انہوں نے اپنا وقت باہر گزارا ہے اور بہت ہی مزے کی بات یہ ہے کہ جس وقت مسلمانوں کی حکومت اسپین میں تھی سب سے زیادہ مسلمانوں نے ان کے اوپر احسانات کی ہے میں ایک کوٹیشن نقل کر رہا ہوں جو اسرائیل کے وزیر آزم کا بنگوریون نے اس کو کوٹ کیا بلکہ کہا ہے کہتا ہے مسلم اسپین was the golden era of our ڈائسپورا مسلمانوں کا جو اسپین تھا وہ ہمارے لئے بڑا golden پیریٹ تھا مسلمان ان کو بہت مراہد دیتے تھے اس کے مقابلے میں عیسائی ان کی پٹائیاں کرتے تھے ان کی خوب دبا کے مار لگاتے تھے لیکن اس سب کے باوجود یہ احسان فراموش قوم آج جس طرح مسلمانوں کو قتل کر رہی ہے وہ یعنی انسانیت سے بھی گری ہوئی چیز ہے اور بڑی ہی یعنی ہلا دینے والی چیز ہے اس کے بدلے میں جب ادھر سے کوئی حملہ ہوتا ہے تو ساری انسانیت چیخ اٹھتی ہے کہ یہ حملے روکے جائیں اور یہ لڑائی بند کر دی جائیں جس وقت یہ کمزور پڑھتے ہیں تو یہ اپنے باپ اور داداؤں کو بھلا کر اپنے اس جنگ کو روکنے کی کوشش کریں لیکن مسلمانوں کے لیے بڑا زبردست پیغام یہ ہے آج کے پیغام میں کہ درنے کی بھی ضرورت نہیں ہے گھبرانے کی ضرورت بھی نہیں ہے ہماری تاریخ شہادت کی تاریخ رہی ہے ابتدا سے آج تک جنگ کا میدان ہو یا نورمل زندگی ہو اس میں ہم نے ہمیشہ قربانیاں دی ہیں اور قربانیاں ہماری تاریخ کا حصہ رہی ہیں اور انہی قربانیوں کے نتیجے میں اور شاندار اور عالی اخلاق کے نتیجے میں ساری دنیا کے اندر اسلام پھیلا ہے جو بدماشیاں کرتے ہیں ان کے خلاف شرائط کے ساتھ اسلام ہتھیار اٹھانے کی اجازت دیتا ہے اور جو لوگ صحیح چلتے ہیں اخلاقیات کے ساتھ ان کے ساتھ بہترین سلوک کرنے کی تعلیم دی جاتی ہے میرے اس پیغام کے اختتام پر میں صرف آپ سے ایک بات کہنا چاہوں گا اگر پورا پیغام یاد نہ رہے تو صرف یہ یاد رکھیے گا اور وہ پیغام یہ وہ بات یہ ہے یاد رکھیے گا ہمیشہ اور اس کو ہمارے انڈیا کے حالات پر اور یہاں کی کسی قوم پر بھی چپکا دیجئے گا سمجھداروں کے لیے اشارہ کافی ہے اور وہ کیا ہے سنیے یاد رکھیے جب کوئی بہادر آدمی طاقت کے اندر آتا ہے پوزیشن پہ آ جاتا ہے حکومت پہ آ جاتا ہے تو اس کا مزاج یہ ہوتا ہے وہ ظلم نہیں کرتا ہے وہ لوگوں کو ماف کر دیتا ہے پڑھئے صلاح الدین ایوبی کی تاریخ پڑھئے عماد الدین زنگی کی تاریخ پڑھئے محمد ابن قاسم کی تاریخ ماف کرنے کا مزاج اس کا بن جاتا ہے پڑھئے ان سب کو چھوڑیے پڑھئے جنب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تاریخی خطاب اور جملہ لا تصریب علیکم اليون اظہبو انتو مطلقا جاؤ میں فتح مکہ کے باوجود تمہیں ماف کرتا ہوں جہاں آپ کو پتھر مارے گئے تھے موقع تھا کہ وہاں بدلہ لیا جاتا اجازت تھی لیکن آپ نے منع کر دیا تو جب کوئی بہادر طاقتور ہوتا ہے ہمیشہ یاد رکھیے گا وہ ماف کر دیتا ہے اور جب کوئی بزدل طاقت میں آ جاتا ہے اور اس کو گورنمنٹ مل جاتی ہے تو پھر وہ موب لنچنگ کرتا ہے پھر وہ حملے کرتا ہے پھر وہ مارتا ہے پھر وہ کمزوروں نحتوں اور مظلوموں کے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے یہ تاریخ کا بڑا کڑوا سچ ہے جو لوگ موب لنچنگ کر رہے ہیں وہ اپنی تاریخ دیکھ لیں جو لڑ رہے ہیں اس وقت بومبنگ کر رہے ہیں وہ اپنی تاریخ دیکھ لیں اور تاریخ کے ان پنوں میں ہمارے یہودیوں پر جو احسانات ہیں ان احسانات کو بھی دیکھیں اور اس ملک کی تقریباً آٹھ سو سالہ تاریخ کے اندر ہم نے جو احسانات یہاں کی غیر مسلم اقوام پر کیے ہیں وہ بھی دیکھ لیے جائیں دو چار دس واقعات اگر کسی نے ظلم و زیادتی کی وہ ایک الگ چیز ہے اس کو استثناء کی کٹیگری میں ڈال لیے لیکن جو یہ کر رہے ہیں وہ بھی دیکھیں پیغام لمبا ہے غور کریے گا میں لیے دعا بھی کریے گا اللہ مجھے صحت دے عافیت دے طبیعت پہلے سے اچھی ہے آپ ابھی نئے ہیں تو میرے چینل کو یعنی یہ میرا جو پیج ہے اس کو لائک کرنا نہ بھولیں ہم کل پھر ملیں گے انشاءاللہ اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ